وہ جو ابلیس کی مجدی سے شورا علامہ اقبال کی نظم ہے اور وہ میں سمجھتا ہے الہامی نظم ہے اور ان کی صدر اتعافی نظموں سے اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ تو کمیونستوں سے کوئی ڈر ہے میرا ابلیسی نظام جو کر تو قائم رہے گا نہ جمہوریت سے کوئی خوف ہے نہ فاشنزم سے کوئی خوف ہے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو کس امت سے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ عارضو خال خال اس قوم میں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشقِ سہرگاہی سے جو ظالم وضو اس کی خاکستر میں شرارِ عارضو ہے یہ دمی ہوئی ہے کئی سوٹ سال ہم نے اپنے قدموں تلے رونہ ہے آپ کو معلوم ہے پہلے کیا تھا کلوری اگرگوئی کہی اگریس کہی فرانسیسی کہی ڈچ کہی ملندیزی کہی سپیڈیرز کہی ڈیلینز یہی کھانا ہے پورا عالم اسلام جو ہے کلوری اگرگوئی کے تہر رہا ہے تو ہم نے اجھے اگریسے پاہم دے لیکن ان کے اندر ایک انگارے کے اندر جیسے کہ آنگ چھپی ہوتی ہے اوپر راکھ آ جاتی ہے یہ اوپر سے مرے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے اندر راکھ ہے اندر یہ ان کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرسو پسوے حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہونے جائے آشکار اشارِ پیغمبر کہیں کہی ایسا نہ ہو کہ دنیا میں محمد الرسول اللہ کا نظام آ جائے صاحب نے جائے بات ہے ہمارا نظام ختم ہو جائے گا یہ جو ہی تھی ہنڈر پرسنٹوں نے بانا یہ نظام سارا یہودیوں کا بنائے وہ نظام ہے رنائشنس کے بعد کا نظام ہو جو بنا ہے یہ سارا بینک کا نظام یہودیوں کا بنایا ہوا ہے کبھی پتہ نہیں آپ نے اس پر یہ بتایا کیا کیا نہیں کیا ہے ایک بار کہتا ہے این بلوک 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 بینک کی جمعہ بینک این بلوک این فکر چالا کے یہود نور حق اسقینہ آدم ربود یہ جو بینکوں کا نظام ہے یہ ذہن ایارانہ ذہن جو ہے یہودیوں کا اس کی پیداوار ہے اور اس سودی نظام نے انسان کے اندر اللہ نے جو نور رکھا ہوا تھا روح جو نورانی ہے اس کے روح کو سند کر لیا ہے اب کس طرح عظیم بات کہیں خوال لے تا کہو بالا نہ گردہ دین نظام جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوگا تلپٹ نہیں ہوگا کہو بالا نہیں ہوگا دانشوں تہذیب و دین سوزائے خام کہاں کی دانش کہاں کی تہذیب کہاں کا دین کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوتا اپنے اس نظام کو پروٹیکشن دینا ٹریلینز این ٹریلینز اف گارڈرز اپنے بینکوں کو بچانے کے لئے یہ آپ کو معلوم ہے یہ اس کا بابل تو پھٹ چکا ہے جو کوئی ہوا ہے امریکہ چیزدہ جس نے بڑے بڑے بینک جو ہے دیوالیا ہوئے پھر ان کو لیے گئے پیسے دو تو اور کرس دو اور دو کرس دو تاکہ لوگ خریدیں کچھ خریدیں گے تو جو ہے ایک اکانومی میں جو بالکل ایک وہ سسک رفتاری آگئی ہے تو وہ ایک جو ہے آگے بڑھے گی اس لئے انہوں سالی مارکن نکاروں بھی کہا دھدہ آگا تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک نمبر ہمیں دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا ہوگا اگر ہمیں اپنی یہ پوزیشن پر قرار نہ کریں نمبر دو اپنے نظام پر خلاف کسی افتی ہوئی دھمکی کو نپ دی والی بڈ ختم کرنا ہوگا کچل لینا ہوگا نمبر تین پوری احتیاط کا دی ہوگی کہ کہیں اسلامی نظام دنیا کے سامنے نہ آ جائے کوئی دھلک نہ نکھا جائے چنانچہ یہ بات بہت اپرقس میں سے ہے عامت اپرڈ جب یو ایس ایس آس آر کی تحمیل ہوگا ہی ختم ہوگیا یو ایس ایس آس آر اس کے بعد نیٹو کو اثر نو ارگلائز کر رہے تھے اور اس کے اندر اضافہ کر رہے تھے اور اس کے اندر توسیح ہو رہی تھی اس میں اور ملک آگئے تو کسی جب کوشا تھا نیٹو چیف سے کہہ جنا ہم یہ ساری نیٹو و اسٹو تو آپ نے بنائی تھی یو ایس ایس آس آر کو کنٹیر کرنے کے لیے کنٹیرنٹ آفرشیا پولیسی تھی نا اس کے گرد گھیرہ ڈالنا تھا اب وہ تو خطب ہو گیا اب کس کے لیے تمہیں نیٹو درکار ہے کہ ہمیں اسلامی فنڈیمنٹلیزم سے خطرہ ہے ابھی تو کوئی ٹوئنٹ آواز نہیں گرے تھے ابھی دیکھیں جیٹو ہے ہمجھے چاہے وہ بچ سینئر تھا کہ اب نیو ورلڈ آرڈر کا ٹائپ آگے آئے اب ہم نیو ورلڈ آرڈر کا ٹائپ آگے آئے اب ہم نیو ورلڈ آرڈر کا ٹ اور یہ کہ مشتینی جوریہ دے کہا یہ چاہتے ہیں مسلمان ہسپانیہ سے لے کر انڈوڈیشیا تک خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں میں تو حیران ہوا ہمارے ذہن میں تو کبھی ہسپانیہ نہیں آیا آج تک ہم تو بھول چکے ہیں پانچ سو پرس ہو گئے اس کو ہمارے ہاتھ سے ہاتھ تک گئے ہوئے لیکن واقع ہے یہ انہیں یاد ہیں اور اللہ بہن اقوالی کا شہر ہے ہے ارز فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا یہودی دو ہزار سات پہلے نکال دیئے گئے تھے ارز مقدس سے ستن ایسویوں سے نکلے ہوئے وہاں سے ڈائیس پورا چندر ہے پھر بھی ان کا حق ہے ہے ارز فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا یہ تو پانچ سو مرس کی بات سے ہے چودہ سو باندیہ بھی آپ کا فال او گرناطا ہوا ہے فال او گرنڈا اور یہ کہ اس کے بعد سے اسلام کا وہاں خاتمہ کیا گیا موسیقی